بولی بوٹ کی حالیہ ریلیز فلم اینیمل باکس آفیس فر فلحال کمائی کے نئے ریکارڈ سیٹ کر رہی ہے فنس کے بیچے رنویر کپور کی فلم کا کریج الگ ہی دکھائی دے رہا ہے اینیمل ایک طرف جہاں بابی دیول کا جبردست کمبیک ثابت ہوئی ہے وہیں تریپ تیڈی میری بھی اپنے کردار کی وجہ سے لائم لائٹ بٹر رہی ہے حالانکہ دمداری سٹوری کے باوجود بھی اینیمل کو ہیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ پسپا ایکٹر اللو ارزن اینیمل کی سپورٹ میں اترے ہیں اللو ارزن نے کی اینیمل کی تعریف اب اللو ارزن نے بولی وڈ فلم اینیمل کی بھر بھر کر تعریفیں کی ہے ایکٹر نے سوشل میڈیا پر اس فلم کو لے کر اپنی رائے رکھی اور فلم کی سٹار کاشٹ اور ڈیریکٹر کی تعریفوں میں قصیدے پڑھے ہیں ان کا پوسٹ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے بڑی ہجر دیکھر انہوں نے سب کے لیے ایک خاص میسیج لکھا ہے جو پڑھ کر فینس بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے تو چلیے جانتے ہیں اللو ارزن نے کس کے لیے کیا لکھا ہے کیسی لگی رنڈویر کی پرفارمنس انہوں نے فلم کو لے کر کہا اینیمل بس مائنڈ بلوئنگ ہے سینمائی پرتیبھا سے ابھی بہت بدھائی ہو رنڈویر کا پورجی بھاردیا سینیما کی پترسن کو بلکل نئے استر پر لے گئے آپ کی دورہ رچے گئے جادو کو سمجھانے کے لیے میرے پاس سواستوں میں سبد نہیں ہے اچھی تم اس طرح کے پرتی میرا گہرہ سممان رسم کا ساندار اور میگنیٹک ڈیئر یا ہپ کاب تک کا بیشٹ ورفارمنس ہے اور ابھی اور بھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے بابی دیول جی آپ کا پربھاؤساری پدرسن ہمیں چھپ کرا دیتا ہے آپ کی ساندار اپستیتی سممان کا کارن بنتی ہے بابی دیول اور ڈیئریکٹر کے لیے خاص میسز ایکٹر نے آگے تاریخ کرتی ہوئی لکھا انیل کپوٹ جی افرٹلس اور انٹینس تھے آپ کا انبھو بہت کچھ کہتا ہے سر یہاں ینگ لڑکی ترپ تیڈی میری دل توڑ رہی ہے بھگوان کرے آپ اور بھی دل توڑ دیں باقی سبھی آرٹیسٹ اور ٹیکنین سین نے بھی اپنا بہترین پدرسن کیا ہے بدای ہو اور ڈیئریکٹر سندیب ڈیڈی وانگا میں اس پرسٹ روز سے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کی فلمیں اور بھوش میں بھارتی سینیما کا چہرہ کیسے بدلنے جا رہی ہے انیمل کلاسک بھارتی سینیما کی سوچی میں سامل ہو گئی ہے